ہیلو سٹوڈینٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے سیکنڈ یئر میتھمیٹس کے لاس لیکچر میں کوششن نمبر ٹو کو کمپلیٹ کر لیا تھا کوششن نمبر ٹو میں سیون پارٹس ہے جس میں ہر پارٹس کے اندر ہمیں ایکویشن آف ایلیس فائن آوٹ کرنی تھی تو وہ ہم فائن آوٹ کر چکے تھے آج ہم کچھ اور کوششن کرنے کے لیے جا رہے ہیں ریمیننگ کوششن آف ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ٹو let's have a look question number 3 of exercise 8.2 what is question number 3 find the equation of the circle passing through the focus of the parabola x square plus 8 y is equal to 0 and foci of the ellipse 16 x square plus 25 y square is equal to 400 دیکھنے میں بڑا عجیب و غریب سوال لگ رہا ہے کہ تین چیزیں اس میں ایک ساتھ آگئی ہیں سرکل آگیا ہے پیرابولا آگیا ہے اور ellipse آگیا ہے but اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھے تو آپ کو اندازہ ہو گئے تو یہ بہت ہی حسان سوال ہے آپ کو نکالنی ہے equation of the circle تو یاد کریں chapter number 7 کو how we find out the equation of the circle equation of a circle اگر standard form ہے تو ہمیں اس کے center اور radius نکالنا ہوتا ہے اور اگر standard form نہیں ہے بلکہ general equation of circle ہے تو اس میں ہمارے کو g کا f کا اور c کا value نکالنا ہوتا ہے اور پھر اس کو put کر دیتے ہیں دوبارہ general equation of circle کے اندر ہمارے پاس equation of circle آ جاتی ہے تو اب ہمیں equation of circle نکالنی ہے وہ equation of a circle نکالنی ہے کہ جو circle پاس ہو رہا ہے اس پیرابولا میں سے اور پاس سوری اس پیرابولا کے فوکس میں سے اور اس ellipse کے فوسائے میں سے آپ جانتے ہیں کہ پیرابولا کا صرف ایک فوکس ہوتا ہے اور ellipse کے دو فوکس ہوتا ہے دو فوکس کو ہم فوسائے کہتے ہیں تو اب ہمارے پاس تین پوائنٹس آ جائیں گے ایک آ جائے گا اس کا پوائنٹ اور دو آ جائیں گے اس کے پوائنٹ تین پوائنٹس آ جائیں گے ان تینوں پوائنٹس کو ہم جنرل ایکویشن آف سرکل سے سیٹسفائے کر کے ایکویشن آف سرکل نکال لیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ورک سولوشن فرسٹ we have to take the equation of پیرابولا ایکس سکوائر بلس ایٹ وائی ایکویس ٹو اگر میں اس کو اس فرم میں لکھ دوں ہوں ایکس سکوائر ایکویس ٹو مائنس ایٹ وائی اور میں اس کو لکھ دوں ایکس سکوائر اس اکوز ٹو مائنس فور اے وائے اب یاد کریں آپ اس کو کہ ایس سکوائر مائنس فور اے وائے یہ کون سا پیرابولہ ہوتا ہے یہ پیرابولہ ہوتا ہے الانگ وائ ایکسس یہ والا پیرابولہ ہے اس کا فوکس کیا ہوتا ہے جن بچوں نے میری پریویس لیکچرز دیکھیں ان کو پتا ہوگا کہ اس کا فوکس ہوتا ہے زیرو اور مائنس اے اب آپ اس کو یہاں سے کمپیر کرویں اس اکویشن سے آپ دیکھیں لکھا ہے مائنس فور اے وائے اور یہ لکھا ہے مائنس فور انٹو ٹو انٹو وائے تو یہاں سے آپ کے پاس جو فوکس آ گیا زیرو مائنس کی سائن اور اے کتنا نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں اگر آپ اس کو اس سے کمپیر کریں تو یہ پہلا پوائنٹ آ گیا یہ جو سرکل کی اکویشن ہے جو ہمیں نکال لی ہیں وہ اس میں سے پاس ہو رہی ہے پاسس تھرو دا فوکس آف دا پیرابولا زیرو مائنس ٹو اب ہم دیکھتے ہیں یہی کام اب ہم کریں گے کس کے ساتھ ایلیفز کے ساتھ ایلیفز کی اکویشن لے لیتے ہیں اس کو پہلے ہم جنرل فارم میں لے آتے ہیں جنرل فارم کا مطلب کیا ہے کہ اس سائیڈ کے اوپر ون نظر آنا چاہیے تو ہم اس پوری اکویشن کو فور ہنڈیڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں تو اس سائیڈ کے اوپر ون آ جائے گا تو سکسٹین کو ملٹیپلائے کریں گے اگر ٹوئنٹی فائف سے تو آپ کے پاس آ جائے گا فور ہنڈیڈ پلس ٹوئنٹی فائف کو ملٹیپلائے کریں گے سکسٹین سے تو آپ کے پاس آ جائے گا فور ہنڈیڈ پلس ٹوئنٹی فائف سکسٹینز آ یہ آگیا آپ کے پاس سکسٹین اور فور ہنڈیڈ پلس ٹوئنڈ سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ون اب اگلا کام کیا ہے یہ دیکھنا کہ میجر ایکسیس کہاں پر ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کمپیر کروائیں تو اے سکوائر بڑا والا جو ہے پلس ٹوئنٹی فائف اور بی سکوائر چھوٹا والا جو ہے وہ سونہ ہے تو ایکس کے نیچے آپ کو بڑا والا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے تو اگر میجر ایکسیس ایکسیس ہوتے ہیں تو اس کا فوکس کیا ہوتا ہے فوسائے کا فارمولا کیا ہوتا ہے یہ ابھی میں نے آپ کو ریسنڈی کروایا ہے پلس منس سی اور زیرو تو اب آپ کو سی چاہیے آپ جانتے ہیں اگر آپ کے پاس اے اور بی ہو تو اے لسٹ میں سی کیسے آتا ہے we know that a سکوائر is equal to b سکوائر پلس سی سکوائر a سکوائر آپ کے پاس کتنا ہے 25 is equal to b سکوائر آپ کے پاس کتنا ہے 16 سی سکوائر 16 کو وہاں لے جائیں تو یہ ہو جائے گا 25 minus 16 is equal to c سکوائر 25 minus 16 آپ کے پاس کیا ہوتا ہے 9 c سکوائر اسکوائر اٹھے گا 9 کا root ہوتا ہے 3 تو یہ آگیا آپ کے پاس c is equal to 3 اب آپ کے پاس 3 points آگئے 2 points تو یہ آگئے فوسائے is plus minus c plus minus 3 کیونکہ c 3 آیا 0 hence we got 3 points پہلا آیا تھا 0 minus 2 اس کا نام رکھنے a 0 minus 3 دوسرا point آیا ایک plus فالہ لے لیجئے 3,0 تیسرا point آیا ایک minus فالہ لے لیجئے minus 3,0 جو آپ کے circle ہے وہ پاس ہو رہا ہے ان تین point میں سے یہ کہاں سے آیا focus of the parabola سے یہ دو کہاں سے آئے foci of the ellipse سے اب آپ let کریں let the equation of the circle is circle کی equation آپ جانتے ہیں کہ general equation کیا ہوتی ہے x square plus y square plus 2gx plus 2f y plus c برابر زیرو اب آپ اس کو satisfy کریں گے one by one سب سے بہلے point a سے satisfy کروالیں satisfy a 0 minus 2 جہاں جہاں آپ کے پاس x ہے وہاں 0 put کر دیں تو 0 square اور جہاں y ہے وہاں minus 2 put کر دیں minus 2 square 2g0 plus 2f y کتنا ہے آپ کے پاس minus 2 plus c is equal to 0 0 کا square ہوتا ہے 0 plus minus 2 کا square ہوتا ہے 4 2 into 0 0 plus minus minus 2 to the 4f plus c is equal to 0 یہاں سے دیکھ لیجئے آپ minus 4f plus c اور plus 4 برابر ہے 0 یہ آپ کے بعد آگئی equation اس کا نام رہت دیں equation number 1 اب آپ کیا کریں گے یہ جو باقی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اب اس میں سے ہمارے پاس کچھ بھی کام کا نہیں ہے کیونکہ کام کے points تین تہیر آگئے اس کو میں مٹا رہا ہوں لیکن مٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رف ورک ہے یہ سارا فیر ورک ہے میرے پاس یہاں بورڈ پہ جگہ نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو میٹا رہو کہیں آپ یہ سوچیں کہ شاید یہ رف ورکتا ایسا کچھ بھی نہیں اب ہم لے لیتے ہیں دوسرا point b satisfy دوسرا point کیا ہے b 3,0 اب جہاں جہاں اس equation میں x ہے وہاں رکھ دیں 3 جہاں y ہے وہاں پر رکھ دیں 0 x square یعنی کہ 3 square plus y square یعنی کہ 0 square plus 2 g x 3 plus 2 f y 0 plus c برابر 0 3 square ہوتا ہے 9 0 square ہوتا ہے 0 2 3 is 6 g 2 into f into 0 0 plus c برابر 0 6 g plus c plus 9 برابر 0 یہ آپ کے پاس آگئی equation number 2 0 آپ کیا کریں تیسرا point لے لیں تیسرا point ہے c satisfy 3 point c minus 3 0 1 plus 9 plus 0 minus 6 g اور یہ پورا 0 ہو جائے گا plus c برابر 0 تو باقی کیا بچا minus 6 g plus c plus 9 برابر 0 equation number 3 3 آپ آپ کے پاس یہ 3 equations آ گئی ہیں یہ 1 2 3 اب باقی ساری چیزیں آپ کے پاس unnecessary ہو گئی ہیں rough work نہیں fair work جگہ نہیں تو اس لئے مٹھا رہے ہیں تو اب ہم ان تینوں equations کو لیں گے پہلے ہمیں کام کرتے ہیں ان تینوں equations کو properly لکھ لے دیں یہ ہمارے پاس equation number 1 تھی minus 4 f plus c plus 4 is equal to 0 یہ equation number 1 ہم نے یہاں لکھ دی equation number 2 ہمارے پاس 6 g plus c plus 9 is equal to 0 equation number 3 ہمارے پاس minus 6 g plus c plus یہ آگئے equation number 3 باقی سب کچھ مٹا دیں کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ بھی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں یہ تین equations آگئے ہیں چلیے جناب اب ان تین equations کو solve کر کے f g اور c کی value نکال دیں taking سب سے آسان کیا ہو سکتا taking equation number 1 and 2 1 and 2 کے بجا لے لیتے ہیں 2 and 3 2 and 3 2 ہمارے پاس 6 g plus c plus 9 برابر 0 اور 3 ہمارے پاس minus 6 g plus c plus 9 برابر 0 1 اگر میں ان دونوں equations کو add کروں تو add کرنے میں یہ minus 6 g ہے یہ plus 6 g ہے یہ ختم ہو جائے گا c اور c ہو جائے گا 2c 9 اور 9 ہوتا 18 is equal to 0 2c 18 کو وہا لے جائیں minus 18 c is equal to minus 18 upon 2 that is minus 9 تو c ہمارے پاس آگیا minus 9 اب c کو put کر دیتے ہیں equation number 1 2 میں یا 3 میں تو ہمارے پاس کیا جائے گا g بھی آجائے g put c is equal to minus 9 in 2 2 2 کیا ہے 6 g plus c c کیا minus 9 plus minus 9 plus 9 is equal to 0 6 g 9 سے 9 کڑ گیا is equal to 0 g is equal to 6 مہا جا کے 0 سے divide ہو جائے گا g آجائے گا آپ کے پاس 0 اب آپ کے پاس g بھی آگیا آپ کے پاس c بھی آگیا ایک چیز رہ گئی ہے f تو c کی value کو put c is equal to minus 9 in equation number 1 تو یہ آپ کے برابر 0 تو minus 4 f minus 9 plus 4 ہوتا ہے minus 5 is equal to 0 minus 4 f minus 5 وہاں جائے گا plus 5 4 وہاں جائے گا minus 5 upon 4 یہ آپ کے پاس g آگیا f آگیا اور c آگیا ایک دفعہ اس کو چیک بھی کر لیتا ہوں g آگیا c آگیا minus 9 f بھی آگیا yes ساری چیزیں آگئی اب آخری کام آخری کام کیا ہے کہ ان تمام values کو put کر دیں گے ہم اپنی general equation of circle کے اندر general equation کیا ہے x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c برابر 0 x square ایسے ہی آ جائے گا plus y square plus 2 g g آپ کے پاس کتنا ہے 0 plus 2 f f کتنا نکالا minus 5 upon 4 plus c c آپ کے پاس کتنا ہے minus 9 برابر 0 تھوڑا simplify کر دیں x square plus y square یہ پوری چیز 0 ہو جائے گی تو اب اس میں کچھ بھی نہیں بچا 0 کو چھوڑ دیتے plus minus minus 2 5 10 بلکہ ایک کام اور کر لیتے دیکھیں ہاتھ کیا تو یہ 2 سے 4 کٹ رہا ہے 2 2 2 4 تو پھر میں یہ سوال نہیں کر سکتا پیرا بولا کے لیے جو میرے لیکچر کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ میرے پریویس لیکچر دیکھیں پیرا بولا کا تو بہت اچھی طرح سن کو سمجھ میں آ جائے گا لیٹس ہیو لوگ نمبر 4 is the point 4 comma minus 3 inside اور outside the ellipse 5 x square plus 7 y square is equal to 11 سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک coordinate ہے ایک point ہے coordinate بولیں یا point بولیں بعد ایک ہی ہو دی ہے یہ جو ایک point ہے 4 comma minus 3 اگر ہم ایک ellipse draw کریں یہ والا ellipse draw کریں جس کی ایک پیشن ہمیں دی بھی ہے تو یہ ellipse کے inside ہوگا یا outside ہوگا سب سے پہلے ہم یہ نظر آ رہی ہے greater than 1 اگر یہ پوری چیز 1 سے چھوٹی ہوتی تو ہم کہتے کہ ellipse inside ہے لگن یہ پوری چیز اگر آپ calculate کریں گے تو یہ 1 سے بڑی ہوگی calculate اس لیے نہیں کر رہا کہ calculate کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر یہ پوری چیز جو ہے وہ 1 سے بڑی ہے اور نظر آرہا پہ یہ 1 سے بڑی ہی آئی گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ it is shows that 4 minus 3 is outside the ellipse یہ 1 سے بڑا آیا اگر 1 سے چھوٹا آتا تو میں کہتا کہ yes یہ outside نہیں ہے بلکہ inside ہے اور 1 آجا تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے اوپر ہی تھا یہ تھا سوال number 4 outside the lips صحیح ہے جنب let's start next question question number 5 تو یہ سوال تو سمجھ لیا ایسا ہی بس پوچھ لیا اس کا کوئی اتنا important question نہیں لیکن آنا چاہیے ہمیں important اور unimportant نہیں دیکھنا ہمیں سب کچھ آنا چاہیے ایک اچھے student کو exam کے لحاظ سے نہیں پڑھ نا چاہیے exam کے لحاظ سے پڑھے گا تو اس کے اچھے marks آئیں گے بھی نہیں کیونکہ اگر یہ سوال اس نے examiner نے دے دی اور آپ نے بولا کہ ہیاری تو important نہیں تا یہ نہیں آئے گا تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا question number five find the length of and the equations to the focal radii drawn to a point four root three comma five of the ellipse اور ellipse کی equation دی ہی ہے 25 x square plus 16 y square is equal to 1600 hundred اب اس سوال میں دو باتیں پوچھی گئی ہیں ہمیں وہ دونوں ہی باتیں کر کے دکھانی ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں ہم اس سوال کو سمجھنے سے پہلے کہ ہم سے مانگا کیا جا رہا ہے ہم سب سے پہلے اس equation کو general equation of ellipse کی form میں لے آتے ہیں اس کے بعد ہم اس سوال کو دوبارہ پڑھیں گے کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا solution آپ جانتے ہیں کہ general equation کا مطلب ہوتا ہے کہ اس side کے اوپر one نظر آنا چاہیے one نظر نہیں آرہا تو one نظر لانے کے لیے ہم اس پوری equation کو 1600 سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تو کر دیتے ہیں ڈیوائیڈ 25x square upon 1600 plus 16y square upon 1600 is equals to 1600 upon 1600 اب ہم ایک کام کرتے ہیں کیلکولیٹر کی مدد سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیلکولیٹر allow ہے تو اس لیے کوئی شرم نہیں آنی چاہیے کیلکولیٹر use کرتے ہوئے جب ہم نے اس کو اس سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارا جو answer آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 64 25 کو جب اس سے کریں گے تو ہمارا answer آ رہا ہے y square upon hundred اور 1600 سے کڑیا تو یہ آگیا one اب اس کو کروائیں جنرل equation سے compare جنرل equation سے کیسے compare کروائیں گے آپ کو نظر آرہ ہوگا x کے نیچے چھوٹی value ہے y کے نیچے بڑی value ہے تو y کے نیچے بڑی value ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ major axis along y axis تو students جب major axis along y axis ہوتا ہے تو ایسی صورت میں equation کیا ہوتی ہے x square upon b square plus y square upon a square is equal to one یہاں پر اگر ہم compare کریں تو a square y کے نیچے کیا لکھا ہے 100 a square ہمارے پاس 100 b square x کے نیچے کیا لکھا ہے 64 اچھا ابھی تک میں سوال پہ نہیں آیا ہوں کہ سوال میں وہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے میں سوال میں پہلے ہم اس کو a square نکال لیا b square نکال دیا پتہ لگ گیا کہ یہ ellipse جو ہے وہ major axis اس کا y axis کے پر ہے تھوڑا سا کام اور کرتے c بھی نکال لیتے ہم جانتے ہیں کہ a square ellipse برابر برابر c square a square ہمارے پاس 100 b square 64 plus c square 100 minus 64 is equal to c square 100 minus 64 36 c square اور square ہٹے گا تو root لگے گا 36 کا root ہوتا 6 is equal to c اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر major axis along y axis ہو تو جو اس کے فوسائے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں 0 اور plus minus c تو فوسائے ہمارے پاس آگئے 0 اور plus minus c ہمارے پاس کتنا ہے 6 اب ہمیں کام کرتے ہیں میں ابھی بھی سوال نہیں پڑھوں ہوں کہ سوال میں کیا پوچھا گیا اب میں ایک کام کرتا ہوں میں اس ellipse کو roughly draw کر لیتا ہوں ہم جانتے ہیں کہ major axis جب along y axis ہو تو ہمارا ellipse ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے بہت اچھا خوبصورت ellipse نہیں منایا لیکن ایسا ہی ہوتا ہے ellipse ہم جانتے ہیں کہ اس والے ellipse کا جو center ہوتا ہے origin کے اوپر دو فوکس ہیں ایک فوکس کیا رہا ہے 6 کے اوپر آرہا ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس 0 6 دوسرا فوکس ہمارے پاس آرہ نیچے ایک پلس میں آئے گا ایک منس میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 0 minus 6 اچھا اب ہم آتے ہیں سوال کی طرف ہمیں نکالنی کیا ہے find the length of and the equation to the focal radii drawn to a point 4 root 3 5 ایک کام اور کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ جو 4 root 3 5 ہے یہ ہمیں اس ellipse کے اوپر کہاں ملے گا دیکھیں یہ دونوں ہی positive ہے x کی value بھی positive تو ہم suppose کرتے ہیں کہ وہ point جو ہے وہ یہاں پر ہے 4 root 3 5 اب اس کا آپ نام رکھنے اپنی احسانی کے لیے اس کا نام رکھنے a اس کا نام رکھنے b اور اس کا نام رکھنے c بلکہ c نام رکھنے یہ coordinate اب دیکھیں focal radii کا مطلب کیا ہے یہ جو word لکھا ہے radii radii کا مطلب ہوتا ہے perillal of radius یعنی دو radius اصل میں آپ کو focal radii کا مطلب یہ ہے یہ جو آپ کا focus ہے بلکہ focus کو f1 کہہ دوں تو زیادہ بیٹر ہے اس focus کو f1 اس focus کو length نکالنی ہے اس کو بولتے length of focal radii اور آپ کو یہ length نکالنی ہے اس کو بھی کہتے ہیں length of focal radii یعنی کہ آپ کو نکالنا ہے f1 c اور آپ کو نکالنا ہے f2 c یہ سوال کا پہلا پارٹ تھا find the length of focal radii تو focal radii کے لیے distance formula length length نکل جائے گی آپ کے پاس f1 ہے 0,6 اور point c میں نے اس کا نام رکھا ہے 4 root 3 5 distance formula سے آپ جانتے ہیں کہ length نکل جاتی ہے f1 c کیا formula x2 minus x1 4 root 3 minus x1 کا square plus 5 minus 6 یعنی y2 minus y1 whole square square root f1 c میرے پاس آگیا 4 root 3 minus 0 4 root 3 root 3 3 root 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 سی جو کہ آرہا ہے سیون اور دوسرا فوکل ریڈی آئی جو ہے ایف ٹو سی وہ ہم نے نکالا تھرٹین بٹ ابھی سوال ختم نہیں ہوا ہے اب سوال کا اگلا حصہ اور کیا بولتا ہے اور اس کی ایک پیشنز بھی نکالنی ہے فوکل ریڈی آئی کی ایک پیشن بھی بہت آسانی سے نکل جائے گی ایف ون آپ کے پاس ہے 0,6 اور ایف اور سی آپ کے پاس ہے فور روٹ 3,5 اگر آپ کے پاس دو پوائنٹس گیون ہوں تو ایک پیشن آف اسٹیٹ لائن کیونکہ یہ اسٹیٹ لائن ہے ایک پیشن آف اسٹیٹ لائن کا فارمولا کیا ہوتا ہے y-y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 یہ ہے لائن کی ایک پیشن y-y1 یہ x1 ہے یہ y1 ہے یہ x2 یہ y2 ہے تو y-y1 یہ آگیا 6 is equal to y2 minus y1 5 minus 6 over x2 minus x1 4 root 3 minus 0 x1 x1 کتنا ہے ہمارے پاس 0 تو y-6 is equal to 5 minus 6 ہوتا ہے minus 1 over 4 root 3 minus 0 ہوتا ہے 4 root 3 x minus 0 ہوتا ہے x اب یہ 4 root 3 جا کے multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 4 root 3 y 4 root 3 24 root 3 is equal to minus 1 into x یہ ہو جائے گا minus x اور کیا ہو سکتا ہے 4 root 3 y minus 24 root 3 x کو یہاں لے جائیں plus x is equal to 0 تھوڑا سا اور اس کو shape کی form میں لکھ دیں like y پہلے لکھ دیں x بات میں لکھ دیں constant آخر میں لکھ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو یہ آگئی ہمارے پاس first equation of focal radius کی پہلی equation آگئی اب ہمیں کچھ مٹانا پڑے گا ہمیں کام کر لیتے ہیں ادھر نوٹ کر لیتے ہیں f1c ہمارے پاس 7 آیا تھا اور f2c ہمارے پاس آیا تھا 13 اس کو نوٹ کر کے باقی کی چیزوں کو مٹا دیتے ہیں تو یہ پہلی equation آگئی لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے اب ہمیں دوسری equation نکالنے ہیں تو دوسری equation کیسے آئے گی دوسری equation نکالنے کے لیے ہمارے کو f2c چاہیے f2 ہمارے پاس ہے 0-6 اور c ہمارے پاس ہے 4 root 3 5 فارمولہ وہی لگے گا y-y1 is equal to y2-y1 over x2-x1 into x-x1 یہ ہمارے پاس ہے x1 یہ y1 یہ x2 یہ y2 تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس فارمولہ y-y1 y1 ہمارے پاس کیا ہے minus 6 تو minus minus plus 6 is equal to y2-y1 یعنی کہ 5 minus minus plus 6 over x2 minus x1 0 into x minus x1 x-x1 ہمارے پاس کیا ہے 0 تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس y plus 6 is equal to 5 plus 6 ہوتا ہے 11 upon 4 root 3 minus 0 یہ ہو جائے گا 4 root 3 اور x minus 0 ہوتا ہے x باقی کا کام ہم کر لیتے ہیں ادھر بس اب ہمارا کام almost the end کی طرف جا رہا ہے تھوڑا سا بڑا سوال تھا یہ بہت بہت مزیدار سوال تھا اب یہ 4 root 3 y سے multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 4 root 3 y 4 root 3 اس سے multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 24 root 3 اور 11 اس سے multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 11 x تو 4 root 3 y 11 x کو یہاں لے جائے گا مائنس 11 x plus 24 root 3 اس سائٹ پہ بچا 0 answer یہ ہو گئی جناب requirement پوری 100% fulfill ہو گئی requirement ہماری اب میں سارے answers ایک ساتھ لکھ رہا ہوں صحیح ہے یہ جتنا بھی میں نے مٹا ہے یہ سارا روف ورک نہیں ہے یہ سارا فیر ورک ہے دیکھیں کیا کہا تھا اس نے find the length of the focal radii ہم نے f1c کا length نکالا تھا کیا نکالا تھا ہم نے f1c کا length 7 پھر اس نے ہم نے f2c کا length بھی نکالا تھا یہ تھا 13 اور اس نے کیا کہا تھا equations of the focal radii ہم نے دونوں equation نکال لیں ایک equation نے نکال لی تھی 4 root 3 y plus x minus 24 root 3 is equal to 0 دوسری equation ہم نے وہ نکال لی 4 root 3 y minus 11 x plus 24 root 3 is equal to 0 یہ جناب ہمارا answer آئی ہے تو چار چیزیں ہم نے نکال لی دو آئے ہمارے پاس focal radii اور دو آئیں ہمارے پاس equation اب ہم ان تمام کا answer book میں check کرتے ہیں کہ کوئی جلدی میں ہم کوئی mistake کر دی کوئی خرابی تو نہیں کر دی یہ تھا question number five seven or 13 yes بالکل صحیح ہے پہلا ہے ہمارے پاس x plus 4 root 3 y minus 24 root 3 دوسرا ہے ہمارے پاس 11 x minus 4 root 3 y minus yes hundred percent correct بس وہ plus minus انہوں نے کیا ہے انہوں نے جو ہے وہ x پہلے لکھا ہے میں نے y پہلے لکھا ہے انہوں نے x کو plus کر دیا y کو minus کر دیا میں نے x کو minus کر دیا y کو plus کر دیا تو hundred percent same question ہے کوئی mistake نہیں ہے تو i hope you completely understand this question بڑا اچھا سوال تھا یہ بہت مزے کا سوال تھا اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور سوال question number six دیکھتے ہیں کہ question number six میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے تو اب تک ہم نے کر دیا question number four question number five اور question number three four five کیا اب ہم کرنے کے لیے جا رہا ہیں question number six دیکھتے ہیں کہ question number six میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہوں question number six find the eccentricity of the ellipse whose axis are 32 and 24 یہ ہے question number six تو دیکھتے ہیں کہ question number six کیسے ہوگا دیکھئے اس نے آپ سے کہا کہ whose axis آپ کو eccentricity بتانی ہے whose axis کا مطلب ہے major axis اور minor axis اور یہ major axis کی length ہے یہ minor axis کی length ہے کیونکہ major axis کی value ہمیشہ بڑی ہوتی ہے minor axis کی value ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے تو solution ہم لکھیں گے length of major axis 32 اور آپ جانتے ہیں کہ major axis کیا ہوتا ہے from minus a to plus a یعنی کہ total length جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2a 32 a is equal to 2 وہاں جا کے divide ہو جائے گا تو 32 upon 2 a آپ کے پاس I guess 16 similarly length of minor axis کتنی دی بھی ہے 24 minor axis کیا ہوتا ہے from minus b to b یعنی کہ total length کتنی ہو جاتی ہے to b یہ دیا بھی 24 تو b آ جائے گا میرے پاس 24 upon 2 which is equal to 12 تو a b آ گیا اور b بھی آ گیا اب ہمیں نکالنا ہے c تو c کیسے نکلتا ہے a square is equal to b square plus c square a square a آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا 16 16 square b square 12 square plus c square 16 square 256 12 square 144 یہاں آن کے منس ہو جائے گا 144 c square دیکھتے ہیں کہ 256 میں سے جب 144 جائے گا تو کیا بچے گا 112 یہ ہو گیا c square square ہٹے گا تو اس سائٹ پہ لگے گا root 112 کا square root اب ہم جانتے ہیں we know ایک فارمولا آپ کو میں نے لکھوا ہے c is equal to a e یہاں سے اگر آپ centricity نکالیں تو e is equal to c upon a c آپ نے کتنا نکالا 112 square root upon a آپ کے پاس کتنا ہے 16 so میرا خیال ہے بس یہی answer لگ دیں یہ مزید simplify ہو سکتا ہے میں one one two کا root بہا نکال سکتا ہو لیکن answer میرا خیال ہے بس یہاں تک ہی دیا ہوا ہے one one twelve upon 16 yes this is our final answer تو یہ تو بہت ہی آسان سوال تھا آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ سمپل آپ نے a نکال b نکال concept اس کے اندر کیا تھا جو main concept تھا وہ یہ تھا کہ length of major axis and length of minor axis آپ کو پتا ہونی چاہیئی تھی length of major axis ہوتی ہے two a and length of minor axis ہوتی ہے two b یہ آپ کو آئندہ سے بھی یاد رکھنا چلیں ایک اور سوال کرتے ہیں find the question number seven find the distance between the the for side of ellipse three x square plus four y square is equal to twelve یہ سوال بھی بہت آسان ہے بہت ہی easy question ہے بس آپ کو تھوڑا سا اس کو پہلے قوم میں لے general formula three x square upon twelve کر دیں plus four y square upon twelve کر دیں is equal to twelve upon twelve کر دیں three four z twelve x square upon four plus four three z twelve y square upon three is equal to twelve upon twelve ہوتا one یہاں سے اگر آپ compare کریں تو a square آپ کے پاس rf four اور b square آپ کے پاس rf three کیونکہ بڑی والی value کو ہمیشہ a کہتے ہیں اور چھوٹی والی value کو بی کہتے ہیں تو اب c نکال لیں a square is equal to b square plus c square a square کتنا four b square کتنا four minus three ہوتا one c square square root لگے گا one کا root ہوتا ہے one تو یہ ہو جائے گا plus minus one c آگیا اب سوال کیا تھا سوال تھا اس کا distance between the for side آپ جانتے ہیں کہ major axis x axis پر ہو یہ major axis y axis جو c ہوتا ہے وہ minus c سے لے c تک ہوتا ہے یعنی کہ total distance جو آجائے گا 2c so 2 into c آپ کے پاس آگیا 1 2 1 2 minus والی value اس لیے لیں گے کہ distance نکال ہے اور distance کبھی بھی negative نہیں ہوتا تو یہ اصل key point تھا distance yes distance between 4 side 2 آگیا چلیں آج کی اپنے lecture کا آخری سوال کرتے ہیں پھر باقی جو سوال رہ جائیں گے وہ ہم اگلے lecture میں کریں گے question number 8 آج ہمارا کافی کام ہو گیا 3 4 5 6 7 تک ہو گیا ہے اب 8 بھی کر لیتے ہیں 8 میں ہم سے کیا مانگا دیکھ لیتے ہیں اس کو find the distance question number 8 find the distance between the direct traces of the ellipse 9 x square plus 13 y square is equal to 117 بہت آسان سوال ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو اس form میں لے آتے ہیں جنرل form میں solution 9 x square upon 117 plus 13 y square upon 117 is equal to 1 17 upon 117 اب calculator کا کام آگیا چیک کرتے ہیں اس کو 117 divide by 9 یہ آگیا 13 یہ ہو جائے گا x square upon 13 plus y square upon 9 is equal to 117 upon this اب یہاں سے آپ پتہ لگ گیا کہ a square جو ہے وہ 13 ہے اور b square جو ہے وہ 9 ہے اب آپ c ھکال لیجئے c آپ کے پاس کیا ہو جائے گا a square is equal to b square plus c square a square 13 is equal to b square plus c square 13 sorry b square آپ کے پاس 9 تھا یہاں کے minus ہو جائے گا c square 13 minus 9 4 is equal to c square 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 ہٹے گا تو root لگے گا 4 لگے گا plus minus 4 کا root ہوتا ہے 2 directly دیجئے plus minus 2 is equal to c یہ میرے پاس c کا value آ گیا اب جب c کا value آ گیا تو مجھے اب اگلی چیز چاہیے eccentricity کیوں چاہیے eccentricity میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں eccentricity کا فارمولہ ہوتا c upon c میرے پاس کیا ہے 2 اور a میرے پاس کیا ہے 13 کا root کیونکہ جب square ہٹے گا تو root لگے گا اب ہمارے پاس کیونکہ major axis along axis ہے تو direct trace ہمارے پاس کیا ہوتی ہے a upon e لیکن اس نے کیا کہ distance between the direct trace تو ایک direct trace ہوتی ہے plus a upon e total distance کیا جائے گا میرے پاس a upon e plus a upon e 2 into a a میرے پاس کتنا ہے a میرے پاس 13 کا root کیونکہ جب square اٹھے گا تو root لگے گا multiply by sorry e میرے پاس کیا ہے 2 upon 13 کا root یہ میرے پاس e آ گیا x is 1 to 2 into 13 یہ الٹا ہو جائے گا 13 کا root upon 2 2 سے 2 کڑ گیا 13 کا root into 13 کا root جو ہوتا ہے 13 ہوتا ہے یہ میرے پاس آگیا 13 اس کا answer distance between direct ches check کر لیتے ہیں اس کے answer کو بھی yes question number 8 کا answer 13 تو student یہ ہم 3 سے لے 8 تک next lecture میں یہ exercise ختم ہو جائے گی remaining questions بھی کر لیں گے آپ ان تمام سوالوں کو خود بھی کریں اور کوئی problem ہو تو comment بوکس بتائیے اس کے ساتھ ساتھ student ایک اور request ہے میرے channel کو اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو کان لی اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کو اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اگلے لیکچر تک اللہ حافظ